نمشکار آپ سبھی دوستوں کا KG Gaming YouTube جانب میں سواگت ہے بھارت بنام ساؤت افریقہ جس کا سب بے سبری سے بھارت یہ ٹیم انتظار کر رہی تھی اور ساؤت افریقہ کے ایڈم مارکرم نے ٹوٹ جیت لیا ہے اور ٹوٹ جیت کر کیا کرنے والے ہیں وہ گین بازی ہے بلے بازی ہے بڑا نرنے اور یہاں پر گین بازی لے ایڈم مارکرم نے ٹوٹ جیت کر اور بھارت کی یہاں پر پہلے بلے بازی آپ سبھی دوستوں کا ویلکم ہے سواگت ہے انتق دیکھ لیں مقابلہ زبردست ہونے والا ہے زبردست دونوں ہی ٹیمیں ٹکر کی ٹیم ہے اور بھارت کی پلائنگ لیون بندرز آ سکتے ہیں روحی شرما شنبنگل برات کو کنگیسو ربالہ پہلا آور کر آئیں گے روحی شرما سٹرائک پر رہیں گے اور پہلی گین بھارت کی رنگ کی شروعات پانچ پانچ آور کا یہ مقابلہ یہاں پر پہلی گین کو میڈ آف کی دیشاہ میں کوئی رن نہیں ملیں گے کنگیسو ربالہ کی اچھی لائنز پر گین اور ٹیمپا پہ موان نظر آتے ہوئے یہاں پر ساؤت افریقہ کے بہت چھوٹے کت کے بڑے کی لاری چھوٹا پیکٹ بڑا زمان کا اور دوسری گین ہن تک دیکھے کھچا کھٹ سٹیٹیم پر آبائے دوسری گین روحی شرما تیار اس بار دوسری گین کھیلنے کے لئے کنگیسو ربالہ اور یہ گین دوسری گین پر لمبا کھڑارا چھہرم کمال کا بھارت بنا ساؤت افریقہ اور ساؤت افریقہ یہ تیم کی بات کرے تو ایک سے ایک لا جواب دندار بلے بازی ساؤت افریقہ کی رہی ہے اور گین بازی میں بھی لگاتار ساؤت افریقہ نے پورے ورلڈ کپ میں پریشر بنا کے رکھا ہے کمال کا یہ تھکا لیکن روحی شرما کے بلے سے انتقلی ایک لئے مقابلہ زبردست دے مصال ہونے والا پچ پچھ آور کا آور کی تیز رگین روحی شرما تیار تیز رگین پر چھکا لکھا چکا اگلی گیند اس بار اس بار میڈوڑکٹ کی دشاہ میں ہے کیچ کی مان اور یہ ونباوش شرم ایک شاندار چوکا روحی ہٹمان کنگی سو روالہ کی یورکر کو مس کر دی اور یہ میڈوڑکٹ کی دشاہ میں کوب سورت بلے باز روحی شرما کمال کی ہٹنگ مشین ہے کمال کا یہ چکہ ہو سکتا تھا لیکن ٹھوڑی سی گین باؤنٹری لینڈ کے پہلے گیری گنگیسو رواڑا چوتھی گین کر رہا نکتر روحی شرما تیار اگری گین کھیلنے کے لیے اس بار یہ اچھی گین اچھا وہاں پر ٹیک اپ دیکھنے کو بلا گنگیسو رواڑا روحی شرما کا بڑیہ ٹکر ہونے والا ہے کیونکہ کمال کے بلے باز روحی شرما پورے ورلڈ کپ میں چھائیں ہیں اور یہ میچ بھی آلٹ آفریقہ بنام بھارت کا بہت پڑا زبردست آپ کو پاچھے گین کھیلنے کے لیتی یہ روحی شرما اس بار کٹ لگانے کا پہلی آس کنگیسو رواڑا اچھی گین بازی دو ادلیکن وائیڈ بول بہت اوپر سر کے نکل گئی کنگیسو رواڑا بہت نیراز امپار کے اس فیصلے سے اوبر کی پاچھے گین کھیلیں گے کنگیسو رواڑا کی روحی شرما چار گیندوں پر دس رن بنا کر اگلی گیند اس بار آہ یہ بڑیا یورکر کمال کی یورکر وہاں پر کنگیسو رواڑا کی اور یہ گیند بہت ہی بہت ہی سندر روحی شرما لیکن بہت خطرناک ملے باز ہیں ان کے اگر پالے میں گیند آئی گیند آئے گی سیدھا درچکوں میں آخری گیند آؤور کی اس بار پھر یورکر اس بار روحی شرما بہت ہی سندر اوپر سے ہواں میں گیند ہے آہ یہ دلچک دیرگاہ میں لوگ آف موجود لیکن کمال کے چھکے کے ساتھ اوڑ کر آ روحی شرما نے دیکھے کنگیسو رواڑا کی لائن اور لائن کمال کی یورکر پورے اور میں اوڑ سمات اور شنبان کی سٹرائک پر ان کا بھی یہ ورکپ چروعات میں 50ز آئی تھی اب دیرہ جنے اچھا اپنا میدان میں سکور منا لیا ہے شنبانگیل بھی بڑیہ فارم میں ہے اور شنبانگیل کہیں گے مارکر جنسن دوسرا ہور انٹک دے کے مقابلہ بہت دلچسٹ اور زبردست دوسری گین اس بار میڈوکیٹ کی دیشہ ہمیں شاٹ ہواں میں ون باؤنس شنبانگیل کے بلے سے شروعات اتھی اور یہ میڈوکیٹ پر کافی لیت بیک فوٹ پر دھکیلا چار رن کے لئے کامال کا شاٹ کامال کی ٹائمیں مارکو جنسن دوسری گین کرائیں گے اوپر ترکیٹ لیفت این گین بات کافی اچھائن کا والٹ کب جا رہا ہے مارکو جنسن کا بلے سے اور گین سے دولوں سے لیکن اس بار سکور لک پر یہ شاٹ لاجم آف در شکوں میں چھے لان اس بار شو باگل سکور لک پر لگاتے ہیں شاٹ پیس گین پر کامال کی ٹائمیں مارکو جنسن لنبے قط کے گین بات ہے لیکن شبانگل اس سے لنبا چکا لگا کامال کی ہٹنگ کامال کا چھے رن سکتائیس بیرکسی مستان پر اوپر تیسری گین مارکو جنسن کی شبانگل سہیار ایک بار پیر ایک بار پیر سہیار ہے شبانگل ازار بلے کے شریف پر گین لگے لیکن گین لیکن بائی کا وہاں پر دو رن کا پریاد کرتا ہے دو رن کیا تیسری نظر بھی ہو جائیں گے مجھ لگتا ہے لیکن وہاں پر تیسری ان کی دول لیکن منا کر آیا وہاں پر روحی شرمان اور یہاں پر لیک بھائی کے دو ایکسٹر آرن بھارت کی پاری میں آپ سبھی کا ویلکم سواگت انتکڈیا کے مقابلہ کھچا کا سٹریڈیم بڈا بھارت بن ہم سالت افریقا اور یہ شاید فائنل کی ورلڈ کپ اٹیوی ٹیم ہو سکتی ہے ہاں پر کھول کے اوپر دے ایساٹ شپاڑ کے اس بار کرارا انسائیڈ آو گین سیدھا روحی شپاڑ کے لیے کمال کا ہٹ روحی شپاڑ کے لیے ہٹ کمال آف سٹرم کے بار اس بار لائن سے بھٹ کے خائن یہ فٹ کے چھے رن کے لیے اور یہ ہٹ لا جواب ساوٹ آفریقا چھوٹی ٹیم نہیں ہے کمال کی بلے بازی ورلڈ کپ میں لگاتا ساوٹ آفریقا کی اور ٹاپ کمپٹی چین یہ فائنل کی ٹیم ہو سکتی ہے بھارت کی اس بار بیک فٹ پار اس بار کا گاب پہ اور یہ گراونڈ چھوٹ خوبصورت ٹائمی چھوٹرم اور یہ کمال کی ٹائمی کمال کا چھوٹ شبان گل جتنا کلاس اس کے شوٹ میں ہیں کسی بھی بلے باز کے شوٹ میں نے کمال کی آخر گین مارکو جنسن بیس رن دے چکے ہیں یہ اور بھارت کے دشترکونٹ سے کافی لا جواب پانچ پانچ آفر کا مقاملہ اس بار شوٹ پی اس بار ٹائم دیکھر پہ لیکن پھائنل کے اوپر سے چھہرن کے لئے اور یہ ٹائم نہیں کھنا تھا دیکھئے اپنی پوزیشن میں نہیں تھے اس پل چھوٹ کو کہنے کے چکر میں لیکن پھر بھی بلے کا اچھا کنیکشن پھائنل کے اوپر سے چھہرن کے لئے اور یہ بھارت کے لئے کمال کا لا جواب آب آور لنگڑی ہنگڑی کے انبازی کرنے کے لئے ایک اچھا گین بازے ایک بار پھر لیکن روئی شرما اور بھارت کی بلا جواب پارٹ نجیب شروعات اچھی بھارت کی ٹی پر آور کی شروعات روئی شرما سٹائک پر رہیں گے الٹوسی آئیں گے بیٹ بکٹ کے اوپر سے گین ووو شوٹ ٹائمیگ آہ شوٹ کمال کی بلے بازی روئی شرما کی صرف نزاکت دیکھئے روئی شرما کی کلاس اس گین پر چھارن چھاپ دی ہیں روئی شرما نے پڑنگ چارج دے کے کمال کی پارٹنشپ شروعات بھارت کی اس پورے ورڈ کپ میں کمال کی رہی ہے چارپیٹ گین یہ سر کے اوپر سے نکل جائے گی یہ سر کے اوپر سے وائٹ بول جی ہاں اور ون باؤنس بھی اور پچاس رنگ کی سائدھاری اور دونوں ہی ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ لگاتے ہوئے کمال کی انگ اور اوپننگ سائدھاری بھارت کی نمبر ون کمال بے مثال بھارت دوسری گین کھیلیں گے کمال کی بلے بازی ہے بھائی اس بار میڈاوپر کمر کے اوپر سے کیاچ کی مہنگ لیکن درشک کریں گے کہ ان کو کیاچ روہت شرما یہ بلے باز نہیں یہ رن ماشین ہے اور کیا خوبصورت چھے رن اور ساؤت افریقہ بلکل پریشر میں اس سمیں ویکٹ کوئی گیرا نہیں ہے اللہ گاتار بھارت یہ سلامی بلے باز ہٹ لگا رہے ہیں اور اس بار یارکر میس کر دی وہاں پر پڑیا گئے اس بار واپسی لونگڑی ہنگڑی کی اچھی کہیں دوپسوں کے باہر یارکر کتمو کا استعمال کرتے ہیں بڑے شورٹ کے لئے روی شرما گئے تھے چوتھی گئیں دے ایک بار فیر تھی لونگڑی ہنگڑی سٹریک پر روی شرما یا ایک اور اچھی گئن کیا ایک اور بلا ہے یہ بستہ لکڑی دیشاں میں کچھ کی مانگ اور یہ کچھ اس بار اور یہ کچھ ہوتے میں بھارت کا پہلا جات کا لونگڑی ہنگڑی نے لیا وکڑی اور یہ دیکھے سکوالکڑی دیشاں میں شورٹ ٹائمیگ اچھا لیکن سیدھا دیکھے اتنا تیج شورٹ لگایا تھا روی شرما نے برلک پر گین جاتی بھی سیدھا اور یہ اچھا catch لو catch سالت افریکہ کی فیلڈنگ اچھی بلے بازی اچھی گین بازی اچھی لیکن بھارت کم نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے بھارتے ٹیم روی شرما کی ایک شاندار پاریکان اب بلے بازی کرنے کے لئے سب ہی کے سروسیز بلے باز وراغ کولی رن ماشین اور آور کی پاچی گین کھیلے کے وراغ کولی تیار ایک بار لنگلی اینگلی کی پہلے بکٹ لے چکے ہیں ٹائک پر وراغ کولی تیار ہے وراغ کولی یہاں پر مڈاو کی دیشاہ میں کافی زیادہ چاہ دن پر چائے وہاں پر پہلی گین پر کشب مہارج کی اچھی ایک مقابلہ پاکستان کو رہا ہے تاک کشب مہارج نے اپنی بلے بازی سے تاکیٹ پا چاہتی ہے تایمنگ چاہت من بانشارہ براغ کولی کو تین اور کے بعد ساتھ پر ایک اوبر کی سمفتی اب گین بازی پر سپن کا کشب مہارج اور اب بھارتے ٹیم پورا جو کی اٹھا سکتی ہے کلے یہاں پر پہلی گین کشب مہارج کی پر شومنگل اپیل اور کیا ساتھ ملے گا نہیں نہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور سید لیکسٹرم کے باہر پچھ کریے گین ریویو کے لے جائیں گے ایڈم مارکم کیا نہیں لے گئے اچھی گین ڈاٹ بل کرانے میں کامیاب آور کی دوسری گین پڑا شوٹ کا پریاز کر سکتے ہیں کیا کشب مہارج کے خلاف پڑا شوٹ کا پریاز یہاں پر کچھ کی مان اور یہ بگیت سوکرا کشب مہارج نے بھی وکیٹ لے لیا ہے اور بھارت کا دوسرا جگہ شو مانگے لاؤ بڑے شوٹ کے چکر میں یہ بڑا شوٹ تو کھیلنا ہی پڑے گا پچ پچ آور کا مقابلہ ہے اور یہاں پر میڈان میڈان نے کیچ کر لی میڈان نے اور یہ وکیٹ ہمارے سمسینے آٹ گے تو پچھ پیس رنگ کی اچھی پاری انت اور بلے بازی کرنے کے لئے شیرہ شاہی ہے کافی ان کا ملہ بھی آگ برسرا ہے اور ان کا بڑا رول ہے اس مقابلے میں لیکن سٹائک پر ہے بی براک کولی اس بار پہلے پہچے ٹکرائے رن چرانے کا پریاز اور یہ رن چرانے لیا ہے براک کولی بہتے ہیں ہاتھوں میں سے رن چرانے لیا ہے ہی یار سٹیکس پر ہی یار بڑا شadım کر ہی گھٹ لگا پائیں گے سپن کول لہ pointed ہی ہاں پر بڑا شاد دی اپلی گا لیا جیرے بھارت کوری campo نکس چند پر گے اور صرف نکش دیک میڈ کپ ڈیک ہی واہ دیکھ پیش اور غر Americi چکے لگا سکتے ہیں موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ایک بار ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں سپورٹ دکھائیں بھائی انتک لگاتار آپ سبی کے بیچ میں آتے رہتے ہیں ویڈیو لے کے لیکن ٹیمبا بہوا سٹرائک پر چھوٹا چھوٹا قد کا بڑا کھلا رہی پہلی گینگ کھیریں گے اور یہاں پر شریف اگر لگی ہے اور سٹرائک روٹیٹ کر لیا ہے وہاں پر خود بڑی آگے پہلی گینگ بڑی آگے جسویت بمرا کی انتک دیکھیں مقابلہ ٹیمبا بہوا بڑیا کھلا رہی ہے ساتھ افریقہ کے لیکن وہاں پر سٹرائک روٹیٹ نہیں ہو پایا کیونکہ کوئی کننیکشن نہیں ملا اگلی گینگ اور یہاں پر مس کر دی یہاں پر بڑیا گینگ جسویت بمرا کے گراف رن بنانا کہیں سے بھی آسان نہیں ٹیمبا بہوا کھا چھوٹ پیس گینگ چھوٹے قط کا بڑا کھلا رہی اور مس کر آدی دو اچھی گینگ جسویت بمرا کلاپ سکر گین باز اوبر کی تیسی گینگ ہے ٹیمبا بہوا تیاری بار بلے کے بیٹ چو بیٹ یہ گین چھے رنگ کے ایس پر چھے رن کی بہت ٹیمبا بہوا کے بلے سے کمال کا ہیٹ اس بار ان کے پالے میں ایک دم لیندھ گین کرا را پر ہاں لگوڑ بڑا تشک بہت ساہیت لائک کرو سو بھی بھائی روی شرمات ہو لہا سا چندتر تو اچھی گیندے کرنے کے بعد کبھی کبھی اس سمیں پانچ پچ اوبر کے مقابلے میں ہسا ہوتا ہے کہ خراب گیندے پڑ جاتی ہے اگلی گین کے لگے آئیت بار ایک دم سیدھا ٹیمبا بہوا کے بلے سے جوسرا چھکا چھکا میں ڈیل کرتے ہیں اس سمیں اس سمیں اس لئے کہہ رہا ہے ساؤلت اکری کا بڑی سٹرونگ کنٹینڈر ہے اس ورلڈ کپ میں بلے بازی میں ڈیپتھ ہے اور شروعات سے کونٹن ڈی کوٹ ٹیمبا ببوہا مارکو جنسن کمال کے ہینڈری کلاسن ایڈم مارکم رسی وینڈا ڈیو سن بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے جسوید بھوم رہا پھر تھے یار لیکن بھارت کی جائیں ایک بار اس ورلڈے پر لائک کریں اس ورچہ ایسا کے لگی اور ایک رین سٹرائک پر آ جائیں گے کونٹن ڈی کوٹ اور کونٹن ڈی کوٹ کی بات کریں تو اس پورے ورلڈ کپ میں چار شتک ان کے بلے سے آئے ہیں کمال کا بلے باز کونٹن ڈی کوٹ لیپٹ اینڈ بلے باز آ گئے ہیں سٹرائک پر پورے ورلڈ کپ میں اپنا پرچمپ لگا ہے پانچ یا چار شتک ان کے بلے سے آئے ہیں آخری گین کے لگے کونٹن ڈی کوٹ چھکے کھڑے کھڑے لگانے جانتے ہیں اور یہ میڈ بکٹ پر شاٹ ہواں میں شاٹ چھے رن پر گین پر ٹی کوٹ کے شروعات اس سے بڑی ہاں نہیں ہو سکتی میڈ بکٹ پر کٹ لو بہت اچھا ہے کونٹن ڈی کوٹ کا چھککہ لگاتے ہوئے اور یہ پہلے اور میں انہوں نے سرائن ساؤس افریقہ کے بلے سے گین بازی کرنے کے لئے سیرا آ جائیں گے ان کا فلکب اچھا گجرا گین بازی سے لیکن یہاں پر ساؤس افریقہ ایک اچھی کنٹینڈر ہے لیکن بھارت بھی کم نہیں آپ کو بتا دے یا پر فائن لے کے اوپر سے گین دفعہ میں اور کوئی کھلوڑی نہیں ہے سمیں چھے رن اب امکہ کے بلے سے تیتھرا شکا ایک دم بیچو بیچے لگا رہے ہیں بلے سے گین چھوٹا کت کا بڑا کھلاڑی چھوٹا ریچاج بڑا دمکا کے لنسکوئے لکپ ایمبا ببوما کو شوٹ پچھ سے پریشان کر سکتے ہیں وہاں پر بارتے گین باز چلیے تھے یار ایک بار پھر سے اس بار پل لگانے کا پریاد دیکھیں اس بار شوٹ پچھ کام کرتے ہوئے ایک ہی رن ملے گا وہاں پر کونٹین ڈی کوک سٹرائک پر پہلی گین پر چھکا رہا ہے کونٹین ڈی کوک نے آفسترام کے بار یہ ہٹ ہے اور یہ درشکوں میں ہے چھے رن اس بار لے باز کا بڑا بکٹ ہو سکتا ہے کونٹین ڈی کوکا ایکسٹر کور میں چھککا لگاتے ہوئے دو گئے میں کھلی اور دونوں پر لمبے پرہا چھے رن کے لیے کمال بے نسال ساؤٹ افریکہ کی بلے بازی پورے ورلڈ کپ میں لیکن بارت کم نہیں ہے بارتے ٹیم بارت پاتھا کیجے اس بار کور کے اوپر سے کیچ کی مانگ ہے اور نکل جائے گی ہے کیچ ہو سکتا تھا لیکن نکل گئی تیسرا چھککا ڈی کوک کے بلے سے یہ کیچ ہو سکتی تھی کھلالی بوجود تھا ایکسٹر کور میں ٹیپ ایکسٹر کور میں لیکن دیکھیں بولر کے کھلالی کے تھوڑا سر کے اوپر سے نکل گئی اچھی شروعات ساؤٹ افریکہ کی اور آور کی پاتھ چی گیند ہے اور یہ بڑی آگین اس بار بیٹ کر آنے میں کہا ہم یہاں کونٹرک ڈی کوک سے ورنہ تین گیندوں پر تین چھککے جڑ چکے تھے آخری گیند آور کی اس بار کورس میں یہ باگنے کی ضرورت نہیں ہے ڈی کوک کا چوکا اور یہ اس سمیں بھئیہ پوری طریقے سے ساؤٹ افریکہ کا دب دبا یہاں سے اور یہ چار رن آخری کے یہاں سے شمی آگیا ہے یہ زبردست گیند باز ہے یہ بہت امدہ گیند باز ہے پورے ورلڈ کب میں چھائے ہوئے ہیں اور ٹیمپا بھومہ سٹرائک پر پہلی گیند کرائیں گے محمد شمی جب آپ سکر پائے گی یہاں سے باہر تین واب سکرے گی ضرور کرے گی یہاں پر باڑا چھوٹ لگانے کا پر یہ آس لیکن اس بار کنیکشن نہیں ٹیمپا بھومہ کے بلے سے پڑی آگین باہر پر محمد شمی گی دوسری گیند محمد شمی تیار پھر اپنے رنب کے ساتھ کمال کا یہ گین باز ہے اگلی گین اگلی شوات یہاں پر پڑی آگین بیٹوں شکریہ ٹیمیر پر اور ٹیمپا بھومہ دوسری باہر اچھی گین محمد شمی یہ آئی کور سکتا ہے بھارت کے درشتہ کونگ سے اگر دیکھا جائے تو تیسرین گین کرانکلی سٹیار محمد شمی ایک بار پھر بڑا شاٹ دیس بار ہوا میں آئے شاٹ نیچہ کلاری اور جس کی بات کر رہے تھا محمد شمی شروعات سے بھی کٹ دواتے ہیں اور اس پورے ورلڈ کپ میں چھائے ہوئے ہیں محمد شمی اور ٹیمبا بموہ کو دیکھئے آؤٹ کس پرکار سے جانتے ہیں کہاں لینڈ پر گین کرنی ہے کہاں نہیں کرنی محمد شمی کمال کا گین پاس تو رکمار نے کوئی گلتی نہیں کیلی آسان کا ایک ٹیمبا پہ ہوا ہے جس گنز پر نیسرن منا کر آو پرلے بازی کرنے کے لئے کلرد بیلر کو اوپر بھیجا ہے ابت بیلر شاک پر یہاں پر اوپر بھیجا ہے ساؤت افریقا کے کپتان نے شاک پر کونٹن ڈی کوک تیار آور کی چوتی گین محمد شمی اگلی گین آور کی اس بار کپر کے اوپر جمعانے گفر یا جگیند کوئی رن نہیں کمال گین بازی محمد شمی آسان نہیں ہے اس گیند باز کے خلاف رن منانا آچو گیند آور کی کانٹن ڈی کوک پیلتا یار آچو گیند اس بار لندھ گین اس بار ملے گے پورا چھے رن اس بار پالے میں گین ڈی کوک کمال دے میسال ٹائمین ایک باؤنڈری اور چار چھکے ان کے بلے سے ابھی تک 48 پر ایک آور کی آخری گیند ہے تیرہ گیندوں پر پچاس رن آخری گین کٹ لگانے کا پریہ آج گین پوائنٹ ایک سا کور پر جاتی ہے ایک رن کے لیے اس بار ایک رن ملے گا اچھی گیند بازی لیکن اچھا آور وکڑ کے ساتھ آور کو کرا سماپ تین آور کی سماپتی بھارت کی ایک باری انتک دیکھیں ویڈیو مقابلہ اور ایک باری ویڈیو کو لائک کریں کلتی پی آدف دیکھیں اور آپ کو بتا جاتا ہے ساؤت افریقہ سپن میں اتتا مجبوط ہیں یہاں کونٹنٹ ڈی کوک اچھی باری کھیل سکتے ہیں لیکن اور گیند بلے باز اتنے بڑیا نہیں ہے سپن پر یہاں پر کور کے اوپر سے میڈ آف سے اوپر سے مانے کا پریہ آج گئے دباہ میں لیکن اپلے بھارت کارٹ کوئی بات کر رہے تھے اس ویڈیو پی آدم نے پہلی گیز پر سکلتا کونٹن ڈی کوک بڑا بکیٹ بڑا کے اوپر سے مارنے کا پریہ آس لیکن اُلٹے بھاگتے میں شب منگریہ دیکھیں کچھ کے دس میں سے دسنگ کمال کا کجنو کے اندر پر نمتیس رن منا کر کونٹن ڈی کوک چارٹ سکے ایک چوک آؤٹ اب بلے بازی کرنے کے لئے آئے ہیں ایڈم آکرم سے اوپر ہینری کلاسن ہٹ ماشین ہے اور سپن اچھا کھیلتے ہیں یہ سب سے ضروری بات دوسری گین ہینری کلاسن تو یہ آرپاہ لگیں کھلے کے لئے ہم ہمیں شاپ یہ چھے رن ہے اس پر بھاگنے کی بھی زورت نہیں ہے یار شک دیر کا ہمیں ہینری کلاسن ورلڈ کپ میں پرچم لہ رہا ہے اس کے بلے باز میں اور دکھایا ہے انہوں نے اپنا کھیلنے کا طریقہ اور دوسری پہلی گین پر چھککا ہینری کلاسن 10 گیندو پر ترالے اس رن اور کی اگلی گیند ایک بار پھر تیار اس بار بھی لوگ پر اس بار اور اس سے بہتر اس سے بہتر چھے رن دوری بہت زیادہ دیکھے کمال کا یہ سمیے چل رہا ہے سالتو بھرکا کا ہینری کلاسن کمال کی ایٹنگ دو گیندو دو چھککے نو گیندو پر سہتری سنن ہینری کلاسن ایک بار پھر تیار اس بار اس کو لکھ پر چھے رن دیکھا تین کلاسن کے بلے سے ان کو گیند تھوڑی سی بچا کر کرانی پڑے گی اور یہ بیچے رن بھائیا یہاں پہ تو دکھت ہو سکتی بھارت کو آٹ گیند اکتیس رن جیت کے لئے اور آور کی یہاں پر آچھی گیند بڑے شوٹ بڑے شوٹ آگنے کا بری آس مسکر دیکھے گیند اس وارڈ آٹ کرانے میں کامیاب آکھری گیند ہے سات گیند بڑے شوٹ آگنے کا بری آس یہ کار یہ وکیٹ یہ وکیٹ آخیر کار بھارت کو کل دی پیادر نے چھوڑ میں دوسرا وکیٹ اور وہ ہی بات کر رہے تھے کل دی پیادر سپن پر فستی اور ہنڈی کلاسن کو فساتے میں یہاں پر کل دی پیادر ایس بار تھوڑی سی اوپر لائن اچھی لائن تچھی اور گیند ایلیویشن روی شرما کا کپتان کا کچ کمال کا لیکن پاہ گیندو پر تین چھککے ہنڈی کلاسن آؤ کمال کا بلے باز بلے بازی کرنے کے لئے ایڈا مارکم ایڈا مارکم ایک اچھے پھلاڑی لیکن سٹائک پر کلر ملر سٹائک پر ہے سپن گیند باز لفٹ آم ملر کو چک کل رہا تھا پہلی گیند سپن کو نہیں اتارنا چاہتا لیکن اور کوئی اوپشن بھی نہیں ہے بھارت کے پاس پہلی گیند پر کلر ملر کے پچے بھلے سے لوگ اوپر چککا اور یہاں سے پاہ گیندو پر چار چککے اگر آ جاتے ہیں چار پر اور ایک سنگل اور کلر ملر دوبارہ ٹرائے کریں گے اس بار آسلام کے باہر ہفائی پائی آر یہ دوسرا چکا دو پر دو یہ کلر ملر ہے ڈیویڈ ملر ہے اور لفٹ آم پسند ہے ان کو دو گیندو پر دو لاجہ اچھا کہ ایک بار ویڈیو کو لائک کریں سبھی بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں چار گیند انیس رن جیت کے لیے تیار ایک بار پھر اس بار بیک فٹ پر اس بار بان بان چار ہے اور اب تین گیندو پر پندرہ رن تین پر تین چھککے لگیں گے تو جیتے گی ورنہ دو ایک چھککے اور ایک چوکا آکر ساؤت افریقہ ہاں پر بنا دیتی ہے تو جیت ساؤت افریقہ آگی لیکن یہاں پر بھارت کے پاس بھی سمیں ایک بول بھی سکرانی ہے کلر ملر سے کیسے بھی کر کے لیکن کمال کا بلے باز ایک کلر ملر اس بار کا ورش میں شاٹ لیکن یہ فیلڈنگ چوکا بچا لیا ہے چوکا بچا لیا ہے اور یہاں سے کمال گین باز روینتر جڑ جگا اور دو گندر پر چودہ رن اگر یہاں پر رب نوبل نہیں ہوتی ہے ایک نوبل نہیں ہوتی ہے آئیڈا مارکم سائپر پہلی گین کے لیے مڈاپ کے اوپر سے ہواں میں اور یہ چھے رن اب یہاں سے ایک گین پر سات رن اس بار آم بول اور ایڈا مارکم کے ملے سے چھے رہا سات رکھا کی بات کر رہے سے شروع سے بہت بڑی بیٹنگ لائنم لیکن بھارت کم نہیں ہے آپ کو بتا رہے بھارت کم نہیں ہے آپ سبی سے ایک بار رکھر ساکھر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سببیب کریں ایک بول آٹھ رن نوبل نہیں کرائیں گے تو بھارت یہاں سے جیت جائے گا بھارت یہاں سے جیت جائے گا لیکن کیا نوبل تو نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے نہیں ہے اور بھارت ایک رن سے مقابلہ جیت چکا ہے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پر لائک کریں آن تک ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے دنے وار چینل کو سبسکرائب کریں ملتے آپ کو اگلی ویڈیو پر